فضائل سیدرہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس لئے آپ کو رائحو بالوحی والقطاب کا لقب دیا جاتا ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر آپ کی تعریف و توصیف اور فضائل بیان فرمائے آپ قبول اسلام سے پہلے جس طرح بہادری اور شجاعت میں معروف تھے قبول اسلام کے بعد اس سے کہیں بڑھ کر بہادر ثابت ہوئے اپنی جان و مال عزت و عبرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لئے وقف کر دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جدوجہد کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نبی ہوتے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو جنت کی خوشکبری عطا فرما دی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو اہل جنت کے چراخ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں مختلف محدثین گزرے ہیں میری امت کے محدث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں آپ کا دور خلافت تاریخ انسانیت کے شاندار ترین ادوار میں شامل ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ اگر نہر فراد کے کنارے پر ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن مجھ سے باز پرس ہوگی آپ کا یہ فرمان مبارک شاہان وقت کے لیے ایک دستور حیات اور نسبلین کا درجہ رکھتا ہے